اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شخص ہے کہ جس کو فطروں سے بچا لیا گیا ہو جو فطروں سے محفوظ کر دیا گیا ہو فطروں سے دور کر دیا گیا ہو تو فرمایا کہ وہ نیک بخت اور سعید ہے ظاہرہ کے سعادت اور شقاوت کے فیصلے جو ہے یہ اس وقت اللہ تبارک وطالعہ لکھوا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے جب جو رحم مادر میں نتوہ ٹھہرتا ہے جب فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یہ سعید لکھا جائے گا یا شقی تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے علم کی روشنی میں جو بتاتے ہیں کہ یہ سعید ہو گا یا شقی تو وہ اس کے مطابق نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے لہذا اس سعادت مندیوں میں سے ایک علامت اس کی بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سعید وہ شخص ہے یعنی نیک بہت خوش نصیب وہ شخص ہے جس کو فطروں سے بچا لیا گیا اور فتنہ زہرہ کی فتنہ فتن سے ہے یہ آزمیش کو کہتے ہیں دنیا کے اندر انسان جب آتا ہے تو یہ دنیا دارالابطلعہ ہے یہ آزمیش کی جگہ ہے یہاں پر اللہ تبارک وطالعہ پرکتے ہیں آزماتے ہیں کیوں کہ دارالاخرہ جو ہے وہ انعام کی جگہ ہے یہاں پرکھا جاتا ہے کھری اور کھوٹے کو یہاں سچے اور جھوٹے کو باطل اور حق کو یہاں پرکھا جاتا ہے اور اختیار انسان کو دے کر اس کو آزمائی جاتا ہے پھر اس کے مطابق آخر میں میدان حشر کے اندر فیصلہ ہوگا اور پھر جنتی اور دوزر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے تو دنیا کے اندر فرمایا کہ فطروں سے جس کو بچا لیا گیا اب فطرے اور آزمیشے انسان پر دو طرح کی آتی ہیں ایک مادی دوسری مانوی مادی یعنی ظاہری دنیا کی جو چیزیں نظر آتی ہیں تو گوئے کہ ظاہری حال کے حوالے سے انسان پر جائے وہ آزمیشے ٹوٹتی ہیں تو وہ فطرے آتے ہیں تو وہ مادی فطرے کراتے ہیں مثلا انسان کے بدن کی آزمیش آگئی مال کی آزمیش آگئی دیردگر کے محول کی آزمیش آگئی تو یہ آزمیشیں بدن پر خدا نہ خاص بھی بیماری آگئی اب بیماری میں اللہ تبارک وطار اس کو آزمار ہیں کہ یہ میرا صابر اور شاکر بندہ بن کے رہتا ہے یا یہ کہ شک و شکیت جزا فضا کرتا ہے مالی آزمیش آگئی مال عطا کر کے آزمار ہیں کبھی مال سرب کر کے آزمار ہیں تو اس آزمیش میں دیکھتے ہیں کہ بندہ کیا کہتا ہے اسی طریقے سے محول کے حوالے سے کہ دشمنوں کو خوف دوستوں کی مکاریاں ان کا سامنے اس کو کرنا پڑتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے تو یہ آزمیشیں تو مادی فطریں آتے ہیں اس کو آزمائے جاتا ہے دوسرے مانوی مانوی فطریں مانوی فطریں اس میں مراد نظریاتی فطریں جو نظر نہیں آتے لیکن اندر دل و دماغ کو گمرا کر دیتے ہیں گمرا یہ اس دلالت کے راستوں پر انسان کو ڈال دیتے ہیں تو یہ دوسرے مانوی فطریں یا نظریاتی فطریں اور آج کس دور کے اندر یہ نظریاتی فطریں پیدا ہوتے ہیں کوئی خدا کا انکار کر دیتا ہے اور اس میں دلیل مانگتا ہے کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا کوئی انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیتا ہے کوئی آخرت کا انکار کر دیتا ہے تو گویا کہ کوئی اس دنیا کے بنانے والے کی حقیقت ایک ساتھ بنی ہے کہ تحت بنی ہے اور تبھی تقاضی کے ساتھ قدم ہو جائے گی تو گویا کہ اس طرح کی یہ نظریاتی فطریں پیدا ہوتے ہیں جو ظہری نظر سے بڑے جو زوردار جو ہے وہ شباعت اور نظریات معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کی گمرہ پر منتج ہوتی ہے لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے پھر ان کے بعد جو ہے پھر اولیاء کاملین کے ذریعے سے تو پھر ان فطروں کا قلعہ کامہ کرتے ہیں وہ نظریاتی فطروں کے جواب چونکہ نظریاتی فطریں علمی ہوتے ہیں پیادہ علمی استدلال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو توفیق دیتے ہیں ان فطروں کی سرکو بھی کرتے ہیں تو یہ نظریاتی فطریں تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے ایک بہت خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے کسی بھی قسم کے فطریں ازمیش میں پڑھنے سے دور رکھا بچا لیا اس کو نتیجہ کیا ہوا جب بچ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی دنیا جو ہے وہ طرح تازہ رہی اور آخر بھی کھوٹی نہیں ہوئی تو چنانچہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ بھی ملا اور وہ فی الاخرد حسنہ بھی مستاق ہو گیا اس لئے فرمایا کہ یہ جو ہے جو نظریاتی فطریں یہ سب سے زیادہ خطرناک اور آج کی اس دنیا کے اندر جیسے میں نے ارز کیا کہ تحصیبوں کا تصادم ہے تحصیبوں کا ٹکراؤ ہے لہذا نظریاتی فطریں پیدا کیے جاتے ہیں آج جنگ ایٹم بم کی جنگیں نہیں آج نظریات کی جنگیں ہیں کوئی کہتا ہے میرا دین سماوی حق ہے کوئی کہتا ہے میرا دین سماوی حق ہے میرا پیغمبر حق ہے میرے مذہب کے اندر یہ خوبی ہے ہر بندہ اپنے مذہب اور اپنے دین کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر جو ہے اب یہ نظریاتی فطروں کی صورت میں یہ چیزیں سر اٹھاتی ہیں اب اس کا مقابلہ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوتی اس بندے پہ جو خود جو صاحب علم صاحب اقل ہے اور مقابل فطروں کا کرتا ہے اور فطریں اس سے دور رہتے ہیں یا یہ کہ جو اس کے پیروکار ہیں جو اس کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر خود ہی جو ہے وہ فطریں سے دور رہتے ہیں اور فطروں سے دور رہتا ہے کیونکہ اقل اور جو حکمت کے ذریعے سے جب علم کی بات ان کو سمیم میں آگئی تو وہ خدا کو بھی قرار کر رہے ہیں انبیاء کی نبوت ہی مان رہے ہیں عقید آخرت کا بھی تصور رکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کی عمل و کردار کے زندگی سامنے آتی ہے اس لئے فرمایا کہ ان سعیدہ لیمن جنی بل فطر اور پھر آج تو سوشل میڈیا کے زمانہ ہے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں ترہ ترہ کے شبات ہر آدمی میں آزادی کے ساتھ اپنی بات کر رہا ہے اس کے اوپر جب ترہ ترہ کے نظریاتی فطریں نظریاتی جو گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں تو اس لئے جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے تو نبی نے یہ فرمایا کہ جو ان فطروں سے بچا لیا گیا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اہل علم کے دامن سے وابستہ اس علم استدلال کی وجہ سے بچ گیا کسی اللہ والے کی جو ہے صحبت میں ہیں تو تذکیہ قلب کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے پاکیزہ صافی قلب کے اندر کوئی گمراہ کنبات داخل ہی نہیں ہوتی وہ اللہ کے لئے ایک بندہ بن کے رہ رہا ہے تو گوہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو طلب علم میں اور طلب جو ہے اسلاح میں لگے ہوئے ہیں طلب حق میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان نظریاتی فطروں سے محفوظ رکھتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر یہ نظریاتی فطریں اسی طریقے سے مادی اور جسمانی مالی آزمیشیں ان سب سے اللہ محفوظ رکھیں آمین یارب العالمین